اسلام علیکم dåم ا کا بنا سکھا رہی ہوں کہیں بڑھے دہیں بڑھے ہوئی بھی کہتے ہیں دہیں بڑھے بھی کہتے ہیں اسے جو آپ کو آسان لگیا ہوتا کہنے سکتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں دہیں بڑھے ایپ ہم نے لینا ہے اس میں اس میں ہمیں رگھانے دال چاہیے مونگ دال ٹھیک ہے اس کو ہم نے پانی میں دو تین ، گھنڈے بھی ہو کے رکھا گیا ، 772054 2022 لوگ یاران char natin 100g 100g ہمیں دو چمچ گوگنگ آئل جس ساتھ ہم نے اس کو بنانا ہے تو آئیں ہم آپ کو بنانا چاکتے ہیں کہ یہ بڑے کیسے بنتے ہیں ہم نے ایک الگ سے پاول لیا ہے اس میں ہم نے پہلے سے چھانا ہوا ہے بیسن ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چھانا ہوا ہے ٹھیک ہے چھان کے ہم نے رکھا ہوا ہے اب ہم اس میں جو ہاں ہیں ہم اس میں ڈالیں گے آئل جو ہم نے لے کے رکھا ہوا تھا دو ٹیبل سپون ہمارے پاس آئل تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح اس میں مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا گھی اچھے سے اس میں مکس ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس میں یہ جو ہمارے پاس جو مسالے تھے وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے چمچ کی مدد سے جس طرح آپ ہلانا چاہیں لیکن مجھے ہاتھ کی مدد سے ایزی رگ رہا ہے اس کو ہلانا تو میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے دیکھیں اس طرح مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے یہ جو ہم نے دار لیتی ہے اب ہم اس کو جانا بلینڈ کر لیں گے اس میں ہم اچھی طرح اس کو ڈال کے اور اس میں پھر حضر ضرورت پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا یہ مکسر جانا تیار ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اب ہم اس مکسر کو اپنے میتے والے مکسر میں ڈال دیں گے کریں کون کرنا دیکھیں ہمارا مکسر تیار ہو گیا اس میں ہم نے مونک کی دار کے پیس کی تکو ڈالی تھی دیکھیں اس کو ہم نے پانچ منٹ چمچ ہلاتے رہے ہیں اس پر اچھی گرم کرتے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا بل لیا ہے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مکسر تیار ہو گیا دیکھیں ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس میں اٹھپا کریں ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں بڑے تیار ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ہارے بڑے کوٹ سبتر اس طریقے سے تیار ہو رہی ہیں نکار لیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست طریقے سے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہارے بڑے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ایک اور باول لیں گے اس میں نیم گرم پانی لیں گے ایک اور باول لیا اس میں ہم نے ایک چمچہ ہاف چمچہ ہم نے اس میں نمک ڈال کے اس کو ہلایا ہے اب ہم اپنے جو بھلے ہیں اس میں ایڈ گرم پانی میں کچھ منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھی گو کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے اس بلے کو ایسے اٹھا کے ہم نے اس کو ہاتھ پہ رکھ کے ایسی ریچوڑنا ہے اس میں سے پانی بھی نکل جائے اور ہمارا بلہ بھی نہ ڈھوٹے اس لحاظ سے آپ نے الحمدللہ دیکھیں ہمارے بلے تیار ہو چکے ہیں اب آپ اسے اسی بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں موسیقی